نمسکار ہستکشف میں آپ کا سوالت ہے دیش کے موجودہ حالات پر چرچہ کرنے کے لیے ڈیڈی لائک پر ایک پرچرچہ کائنگ کیا گیا اس پرچرچہ پر میں نے بھی حصہ لیا آئیے دیکھتے ہیں اس پرچرچہ کی کچھ پہنو خانچ سبھا یدی آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس پر سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو جیلے سے رائے کو شیئر کیجئے اور کمنٹ کرتے ہیں اپنی رائے بھی بتائیے کہ اس پرچرچہ پر آپ کی کیا رائے ہیں دوستو لوگ سبھا چناؤں میں دمدار پردرشن کے بعد اب انڈیا گھٹ بندن نے ویڈان سبھا چناؤں کے لیے بھی کمر کس لی ہے اور اس کے ساتھ ہی نیتا پرتیپک شیعانی لیڈر اف اپوزیشن لوگ سبھا میں راہل گاندھی کے نترت میں انڈیا نے پوری رنیتی بنا لی ہے کہ کس طرح بی جے پی سرکار کی کمزوریوں کو سامنے لانا ہے آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی کل اسم اور منیپور جانے والے ہیں جبکہ بی جے پی ابھی ان کے ہاتھرس اور علیگرہ دورے کو ہی سنبھالنے میں لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد راہل گاندھی گجرات بھی پہنچ گئے اب تک بی جے پی نیتا بیان دے رہے ہیں کہ راہل ہاتھرس میں راجنیتی کرنے آئے تھے حالانکہ بی جے پی کے ایسے آروپوں کا راہل گاندھی پر نہ کبھی کوئی اثر ہوا ہے اور نہ ابھی ہو رہا ہے جبکہ بی جے پی ہی اب راہل گاندھی کے اثر میں آتی ہوئی دکھ رہی ہے اسی لیے ہریانہ ہو یا مہاراشتر ہر جگہ بی جے پی نیتا چناؤں کی رن نیتی بنانے میں لگ گئے ہیں مہاراشتر میں لوگ سبح چناؤں میں برے پردرشن کے بعد بی جے پی اور اس کے سہیوگی پریشان ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ ویدان سبح چناؤں میں مہایوتی میں بکھراو نہ ہو جائے مہایوتی یعنی ابھی جو بی جے پی کی سرکار ہے بی جے پی شبسینہ شندے گھٹ اور ان سی پی عجید پوار گھٹ کی جو سرکار ہے اس سرکار کو ڈر ہے کہ کہیں چناؤں کے دوران یا چناؤں سے پہلے ان کی پارٹی میں بکھراو نہ ہو جائے اور اسی پر مومبئی میں مہایوتی سہیوگیوں یعنی بھاجپا شبسینہ اور ان سی پی کی ایک سنیوکت ریلی میں دیویندر فرنویس جو اپمکھ منتری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے نیتاؤں اور پروکتاؤں سے انرود کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف نہ بولیں سبھی کا سممان کریں اور کوئی بھرم پیدا نہ کریں فرنویس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سمسیہ ہے تو ہم یوتی میں یوتی میں ہیں یعنی کہ ایک جھٹ ہیں ایک ناتشندے اپنے بیچ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے اسی لیے ہمیں بھی ساتھ چلنا ہوگا اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو اسے مدہ نہ بنائیں یہ بات کہہ رہے ہیں دیویندر فرنویس آپ جانتے ہیں دیویندر فرنویس اپمکھ منتری ہیں مہاراشتر کے پہلے مکھ منتری تھے اس کے بعد جب یہ سرکار توڑ فور کر کے بنی تو اپمکھ منتری کا پر انہوں نے بڑے انمنے ڈھنگ سے سمحالا تھا وہیں اس موقع پر ایک نات شندے نے ہار کا کارن بتاتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ سبھا چناؤ کے دوران بھی پکش نے اتی آتما وشواس کے کارن ہماری کمزور تیاری کا فائدہ اٹھایا یعنی بی جے پی اور اس کے ساتھ ہی یہ مان رہے ہیں کہ وہ سبھی اتی آتما وشواس میں تھے اور یہ بھی تیہ ہے کہ تینوں دلوں کے بیچ تال میل کی کمی ہے اس لیے تو کہہ رہے ہیں دیویندر فرنویس کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ آپسی متبھید ہو لیکن اس کو دور کرنا ہے جبکہ انڈیا گھٹ بندن والے ایسا کر کے ایک ساتھ ایک جٹھ ہیں دوسری طرف شیف سینہ ادھب گھٹ کے مکھیا ادھب تھاکرے نے دعویٰ کیا ہے یا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہ اس بار پھر سے ان کی ہی جیت ہونے والی ہے یعنی انڈیا گھٹ بندن کی جیت ہونے والی ہے تھاکرے نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی محلاؤں کو لبھانے کی جو یوجنائے راج سرکار نے شروع کی ہیں وہ جلد بند ہو جائے گی یعنی انڈیا گھٹ بندن ابھی سے جیت کا آتما وشواس دکھا رہا ہے وہی ہریانہ چلیے تو ہریانہ میں راحل گاندھی کے ساماجی نیائی کی مہم کا جواب دینے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کوشش میں ہریانہ سرکار نے لگ بھگ بیس جاتیوں کو انسوچت جن جاتی یعنی کی شیڈیول ٹرائبز شرینی میں اسٹی شرینی کے تحت لانے کی پرکڑیا وہاں شروع کر دی ہے جبکہ اب تک ہریانہ میں کوئی بھی جاتی یا سمودائے انسوچت جن جاتی کے روپ میں سوچی بدھ نہیں ہے سینی سرکار کے اس قدم پر سوال پوچھا جا رہا ہے اب کہ پچھلے دس ورشوں میں ان بیس اسٹی جاتیوں کی پہچان کیوں نہیں کی گئی اور کیوں کیوں نہیں انہیں آرکشن کا لاب دیا گیا اگر آرکشن کا آپ لاب دینا چاہتے تھے تو پھر آپ دس سال میں کر دیتے پچھلا پانچ سال تھا اس میں کر دیتے لیکن آپ نے تب نہیں کیا آپ بلکل مہانے پہ سر پہ چناؤ ہے تو اب آپ بیس جاتیوں کا چین کر رہے ہیں چناؤ سے ٹھیک تین مہینے پہلے اسٹی جاتیوں کی یادیں آپ کو کیسے آئیں اب یاد آنے کا کارن تو بلکل ساپ ہے کہ بی جے پی کو سورن ووٹوں کے ساتھ ساتھ جیت کے لیے پچھڑے طبقوں کے ووٹ بھی چاہیے ورنہ ہریانہ میں اس کی جیت مشکل ہے ادھر اتر پردیش اور بیہار جیسے راجیوں میں اکھلیش یادب اور تجسوی یادب کے جو تنج ہیں اس تنج پر بھی بی جے پی کی پول کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دونوں نیتہ اکھلیش یادب نے بارش کے بعد موڈی کے سنصدی ایک شتر وارانسی کو لے کر ٹویٹ کیا ہے اور دیکھیں یہ تصویر دیکھئے اکھلیش یادب اس تصویر میں بارش کا یہ ویجیول دکھا رہے ہیں اور ہم تو یہاں آپ کو فوٹو دکھا رہے ہیں لیکن یہاں پر وہ ویڈیو ہے اور جس میں وہ دکھا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں ساف ساف یہاں اکھلیش یادب کیا کچھ لکھ رہے ہیں دیکھیں لکھ رہے ہے اکھلیش یادب کہ یہاں پر اتحاس اسی طرح ہر بار دھوھراتا ہے یہ سنسدی اکشتر ہے پردھان سنسدی اکشتر میں کیوٹو ڈوبکی لگاتا ہے یہ تصویر یہ ویڈیو دیکھئے یہ اسی ویڈیو کو ساجہ کیا ہے اکھلیش یادب نے اور یہ وارانسی کا ویڈیو ہے ادھر لکھنو چلیں تو لکھنو کا بھی وہی حال ہے لیکن وارانسی بہت امپورٹنٹ ہے جس کو کیوٹو بنانے کا دعویٰ کر رہے تھے پردھان منتری نریندر مودی وہی بیہار میں ایک اور پل گرنے کی گھٹنا پر تیجسوی یادب نے ٹوی کہ گرمی سے پریشان سوشاسنی پل پرتی دن ندیوں میں کود رہے ہیں پلوں کو آدمتیا سے نہیں روکنے پر سرکار صاحب نے چھوٹی مچھلیوں کو دوشی مانا اب بڑی مچھلیاں اور صاحب مل بیٹھ کر شیلا چار سے پریپورن سمکشاتمک ہون کریں گے یہ جو ہے یہ تین کارٹون کے ساتھ انہوں نے اس ٹویٹ کو تیجسوی یادب نے اس ٹویٹ کو ساجہ کیا ہے تو راہل گاندھی اکھلیش یادب تیجسوی یادب ادھب تھاکرے یہ تمام نیتہ انڈیا گھٹ بندن کے ان تمام نیتاؤں کے آگے بی جے پی کیا ویدھان صفحہ چناؤں میں ٹک پائے گی اور کیا کے اندر کی ستہ کو مجبوٹی سے سمحال پائے گی بی جے پی کیا انڈیا گھٹ بندن کے آگے بی جے پی بے بی 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 بے بس ہو گئی ہے یہ تمام سوال ہیں جس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے دوستو اس نیوز پوائنٹ میں لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے آئیے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں راہل گاندھی کا یہ ویڈیو ہے جب راہل گاندھی آپ یاد کیجئے کہ گیت ہے بھی ہاتھرس کی گھٹنا کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے دکھ درد باٹنے کے لیے ایک جنتہ راجنتہ کا کام بھی یہی ہے کہ جنتہ کے بیچ پہنچے علیگر پہنچے اس کے بعد صبح صبح اس کے بعد پھر ہاتھرس پہنچے وہاں سے جب لوٹ کے راہل گاندھی دلی آئے تو دلی میں وہ پہنچے تھے ریلوے سٹیشن نئی دلی ریلوے سٹیشن وہاں لوکو پائلٹ سے انہوں نے ملاقات کی تھی ان لوکو پائلٹ سے ملاقات جب راہل گاندھی نے کی اس کے بعد بھی بی جے پی آئی ٹی سیل نے ایک ویڈیو جاری کیا اور بتایا کہ یہ جن ڈرائیبرز سے راہل گاندھی نے ملاقات کی ہے وہ فرضی ہیں نکلی ہیں حالانکہ اس کی تصویریں بھی آ چکی ہیں وہ فرضی نکلی نہیں ہیں وہ اریجنل ڈرائیبرز ہیں لیکن ان کے بیچ راہل گاندھی پہنچ کے لگ بک چھے منٹ کا انہوں نے ویڈیو ساڑھے چھے منٹ کا ویڈیو آج جاری کیا ہے اس کارکرم کی شروعات کر رہے تھے اس کے لیے تھوڑا ریسرچ کرنا ہوتا ہے جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو یہ ویڈیو تبھی تبھی آیا اور اس ویڈیو کا ایک چھوٹا سا انش آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں اس ل بھی دکھائی دیتی ہے دیکھیں ذرا اس ویڈیو کو ایک دن میں 14 آورز ایک ٹرپ میں 14 آورز مجبوری ہے سر کر رہے تھے مجبوری ہے سر کر رہے ہیں نہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ دو دین پانچ دین دست دین کر دیا مہنوں گھٹیں مگر یہ مہینوں کیسے گھٹیں مہینوں نے سا لو بریک آپ کو کتنی ملتی ہے چار مہینے میں چار ہے 30 آورز کا رسٹ سولہ ہے ہیڈکوارٹر آنے پر اور مہینے میں چار کو تیس گھٹیں سال میں آپ کو کتنی چھوٹی ملتی ہے چھوٹی ملتی ہے اگر کوئی نگایا تو پنسمنٹ ملتی ہے چھوٹی اگر کسی نے لگایا ہائی پاور کمیٹی نے سوینگ کہا ریلوے سرکار نے 2013 ہائی پاور کمیٹی بنائی دی پھر پارٹی کمیٹی انہوں نے اکمینڈیشن میں کہا کہ لوکو پائلٹ جو ہے ایک دسٹنک ٹیگری کا سٹاپ ہے اس کا ریسٹ بہت کم ہے تیس گھنٹے ہی ریسٹ ہے یہ بہت انیڈوکیٹ ہے منیمم 40 آورز ریسٹ مست بھی گیوین بیٹ میں اس کا پروبلم ہی ہوگا کہ یہ ریکروٹنگ نہیں کرتے ہم لوگوں کو لیے جو پریسمنٹ کے لیے اچو آیٹ نوو کنایا گیا ہے اچو آیٹ مطلب ہے اچو آیٹ پریسمنٹ کے لیے اتنا ٹائٹ رول ہے کہ اٹ آوار ڈوٹی ٹوائل آوار ڈوٹی ہم کیمرے کے سربلاس میں کرتے ہیں وہ بھی اگر پیر کے اوپر پیر بھی رکھ لیا ہے تو بھی آم پریسمنٹ کے باگی دارے اچائی بھی نہیں بھی سکتے لیکچر کول کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے ہم لوگ لوگ کے چلتے چلتے چاہتے بات بات گردے لیتے رکھا لے اس کے آئیڈیا کیا اس کے پیچھے آپ مانت نہیں ہے آپ مسئل ہے آپ مسئل ہے مطلب آپ انجن کے پارٹ یہ آپ تاریہ یہ پارٹ آب لوکو تو یہ تو آپ کو تورجر کر رہے ہیں یہ تو بہت جاب رہا سر بہت جاب رہا سر تو لوکوموتی میں ٹویلیٹ نہیں ہے نہیں سر یورینل تک نہیں ہے یورینل نہیں ہے ٹویلیٹ کو سر چھوڑ رہا میری سر سر بڑم بنا یہ ہے کہ آپ ہماری لوگ کو پائلٹ ہیں آٹھ گھنٹ ہے رنننگ کانٹینیس بیٹاہوٹ یہ مطلب لوجک کیا ہے مسئل بن موسیقی اللہ انجن کو انجی چاہے پارٹ ماہوٹ ابھی آ پہ ٹیبل کرنا ہے سر ایسے انجن مجرمز پہ ایسی نہیں ہو اور اس سے آپ دیکھیں ڈائیول کیسے پرکین ہارڈ ورکین کیسے کر رہا ہے وہ آپ آتھا گھنٹے سے زیادہ کھڑے نہیں ہو ایک سوال ہے اس میں اگر آپ دو تین چیز بدل سکتے ڈیزائن میں ڈیزائن ایمپروومنٹ کر سکتے تو کیا دلتے ہیں کیونکہ سر یہ جو انجن ہے یہ جو آئے ہیں فرن کنٹری سے آئے ہیں وہاں کا ایٹناسفیر اس کے لئے انکول تھا لیکن انڈیا میں جب تیمپریچر باہر تیمپریچر باہر تیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے اور سر اگر تیمپریچر زیادہ ہوگا آپ کی ڈیسیجن لینے کی چھمتاؤں میں کمی آتی ہے اور ٹرین میں ایسی ہوتا ہے ٹرین میں ایسی ہوتا ہے اور سپلائی ہم دیتے ہیں چھوٹا سا ایسی لگا رہا ہے بس لوگوں کے بعد جتنے بھی ہیں جو اس کو آفریٹ کر رہے ہو وہی بتاؤں ایسی کی ہے تو یہ ویڈیو جاری کیا ہے راہل گاندھی نے اور یہ لگوگ سارے چھے منٹ کا ویڈیو اس کا ایک چھوٹا سا انش آپ کو ہم دکھا رہے تھے اس لیے دکھا رہے تھے کیونکہ راہل گاندھی اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرح پودھر تیجسوی یادب ہوں یا ادھب تھاکرے ہوں یا ادھر اکھلیش یادب ہوتھ سب دیکھئے تو سڑک پہ کہیں نہ کہیں کام کرتے ہوئے یا اس سرکار کو گھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کیا یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا گھٹ بندھن کے آگے اب بی جے پی بیوس نظر آ رہی ہے اس لیے بی جے پی بیوس بی جے پی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہاتھ رس بی جے پی خاص کر بی جے پی کے جو پرمک نیتہ ہیں دیش کے پردھان منتری ہیں نریندر موڈی جن کو جانا چاہیے تھا وہ نہیں گئے ہاتھ رس پر پردھان منتری نریندر موڈی صدرن میں ایک بار صرف اپنی بات رکھتے ہوئے وہ بھی آخری دور میں خاص کر لوگ صبح کی بات کر رہا ہوں وہاں نظر آئے اور منپور آج تک نہیں گئے اور ایسی گھٹنائیں بہت ہوئیں مول بی کی گھٹنا آپ یاد کیجئے اور کئی ساری گھٹنائیں گجرات میں ہوئی ہیں اس پر نریندر موڈی بہت بار چپی ساتھتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت ایسے مسئلے آئے جس پر نریندر موڈی چپی ساتھتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے کیا کارن ہے کہ بی جے پی کے نیتہ اور خاص کر پرمکھ نیتہ وہ چپ ہو جاتے ہیں کیا صرف اور صرف ستہ چاہیے اور اگر صرف ستہ چاہیے تو ستہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے ہیں اور کیا یہاں سے ایک ڈر نظر آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہیں کہیں آنے والا جو چار راجوں کے جو چناؤ ہیں ان چاروں راجوں کے چناؤ میں ہار مل سکتی ہے اس لئے رن نیتیاں کچھ اور بنائی جا رہی ہیں ان تمام رن نیتیوں کا شیش کرتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ کچھ ورش و ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان سے جرہ آپ کا پریچے کرواتا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں دیکھئے پانچ ورش و ساتھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جشنکر گپت جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اطول سنہ جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر دیپک پاچپور جی جڑے ہوئے ہیں کمار ناغیندر سنگھ صاحب ہمارے ساتھ تھا آج پہلی بار جڑے ہیں ناغیندر سنگھ صاحب آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آم لندو پادھیا جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے آپ تمام ساتھی آپ سب کا سواگت استقبال کرتا ہوں سواگت استقبال آپ ان تمام ساتھیوں کا بھی جو آپ تک جڑ چکے ہیں جو جڑنے والے ہیں اس کار اقرب میں اور سیدھا ذرا آنا چاہتا ہوں آم لندو پادھیا جی سب سے پہلے آپ کے پاس آم لندو جی معافی چاہوں گا نریندر سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ناغیندر بول دیا تھا معافی چاہوں گا نریندر سنگھ جی آپ کا سواگت ہے اور آم لندو جی پہلے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آم لندو جی کیسے دیکھتے ہیں آپ راہل گاندھی سے لے کر ادھر پل گرنے کی گھٹنا تک جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کیا بی جے پی ایکسپوز ہو رہی ہے اس سے کیا آنے والے سمئے میں جو چناؤ ہیں ابھی ویدان سبھا کے اور کچھ اپ چناؤ بھی ہیں اس کے بعد مکھ چناؤ بھی ویدان سبھا کے چار راجوں کے ہونے ہیں جس میں سے تین پرمکھ راجے ہیں اس پر کوئی اثر پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے آم لندو جی نشی طور پر راجب جی چونکہ راجتک تکریہ ہے راجتک بھاشر ہے راجتک دورے ہیں تو راجتک باتیں کی چناؤ پر اثر پڑے گا ہی پڑے گا وہ چاہے راجی دنان سبھا کے چناؤں ہو چاہے لوگ سبھا کے چناؤں ہو ان پر اثر پڑے گا خاصتہ سے راہل گاندھی جو اس طرح راجتک کر رہے ہیں اور جس طریقے سے لگاتار سبھ پر موجود ہیں سماس کے لگند برگوں میں جا رہے ہیں اور ان کی سمسیہیں سن رہے ہیں اس پر ایکشن بھی لے رہے ہیں اس پر سرکار سے بھی مان کر رہے ہیں سناؤ بھی سرکار کو دے رہے ہیں اس کا اثر تو راجیدی نشت طور سے چناؤں پہ بھی پڑے گا اب جس طریقے سے آپ نے بتایا ابھی کہ مہارات کو جو ہے دیمین فانویس کو کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ خلاف بیان باجی نہیں کیجئے تو دھم کسی ہی نہ ہو یہ سمجھ میں آگیا ہے راجید جی چونکہ انڈیا گچواندن مجبورت ہے اور ایک جوٹ ہے اور راہل گاندھی نے جس طریقے سے اہمد آباد میں جا کر کہا کہ انڈیا گچواندن جو ہے وہ ہرائے گا باہل سی ملتا پارٹی کو گجرات میں اس سے بھی یہ تندیش گیا ہے کہ مطلبی دوری کا روڈ میک لے کر کہ انڈیا گچواندن چل رہا ہے ایسا نہیں کہ لوگ سوال چڑھا ہو گیا اور انڈیا گچواندن کا کام ختم ہو گیا اور انڈیا گچواندن کا یہ ہے وہ اب دکھر رہے گا انڈیا گچواندن ایک جو چھو لگاتار صدن کے اندر بھی صدن کے بار ہی انڈیا گچواندن لگاتار ترکار کے اوپر حملے کر رہا ہے تو اب یہ جس طریقے راہل دانی ملتا دیا کر کے لوگوں پائلٹس سے اب لوگوں پائلٹس کو لے کر کے خبرے ہی آریے راجی جی کی دراؤ بڑھایا جانا ہے لوگوں پائلٹس کے اوپر انکار کرو اوبرنا فیر نوکری سے ہاتھ دو اب یہ چیز آگی چونکہ انہوں نے اس ترکار کی کار پڑھا لی ہوتی وہ سامنے لاکر کے گلتی راہل دانی نے اس کو نوٹ کیا اچھے طریقے سے کہ آپ کے سامنے 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 کیا ہیں اور کس طریقے سے آپ کو اس کام کرنا پڑتا ہے تو یہ سامنے سامنے پھل کر کے آ رہیے لگاتار جو بات راجی بھی کری جاتی رہی ہے کہ یہ سرکار جو ہے وہ کرمچاریوں کے اور بھرتی نہیں کر رہی ہے اور بھرتی کو روپ نہیں ہوئی ہے وہ ایک طریقے سے اس سے نکل کر کے سامنے آیا کہ کرمچاریوں کی کمی ہے تو لوگوں پائلٹس سے چوڑے چوڑے گھنٹے کام دیا جا رہا ہے اس وقت آردھنٹے کے لیے جو دیا جا رہا ہے تو ان ساری چیزوں کا راجی جی سرکار کی کارپنالی سامنے آ رہی ہے اور جنتہ کے سامنے چیزے پہنچیں گے زائر زی بات ہے کہ اس کا اثر بھی چنوڑوں پر پڑے گا لوگ سننے آئے گا کہ سرکار کی کارپنالی کیا اور کس طریقے سے یہ جنتہ کے بردھر سے کھڑی ہوئی ہے ایدھر راہو گاندھی نے راجی جی یہ طریقے سے حملے کیے ہیں اور تاوار طور پر حملے کیے ہیں وہ ایک سیکنڈ کا بھی کہا جائے سرکار کو چین نہیں لے دے رہے معلوم پرپا ہے کہ شوہے وہ دلی میں ہے اور شوہے نکلتے ہیں اگلے میں پہنچ جاتے ہیں ہاتھ سے نوٹ سے پھر دلی میں پہنچ جاتے ہیں دوپرے پھر دلی میں ہوتے ہیں اس وقت آگلے میں چلے گئے وہ اہمدار اب چلے آئیں گے ماری پور تو اس سے سرکار کو مطلب انہوں نے چین نہیں ہے سرکار یہ سرکار یہ سرکار نہیں کر پا دی ہیں بھارتی جمتہ پارچی یہ سرکار نہیں کر پا دی ہیں کہ ظاہر گاندھی کی حملوں کا جواب دینا کس طریقے سے بھارتی جمتہ پارچی کے لوگ کے راجی وہ بھی بلے مجھے باتیں کر رہے ہیں ایک سانسار ہو کے نشیکان دوے انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ ان کی کونسپینسی میں جن بوٹھوں پر سات پرسنٹ سے زیادہ بھارتی جمتہ پارچی جو گوٹھ لے ہیں وہاں وہ نمو بہن بنوائیں گے اب ان سے پوچھا کہ نمو بہن تو بن جائیں گے بھائی لیکن کسان بہن کم بنیں گے تو یہ کون ملا کر کے راجی جو پرسنٹیاں بنیں گے جائز کی باتیں کی ان کے رکھنوں کے ساتھ میں بھارتی جمتہ پارچی بیوست میں در آنے گے جی بلکل بلکل جی شنکر جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں ذرا ان تمام مسئلوں کو اور بستار سے زیادہ سمجھانے کوشش کیجئے جی شنکر جی ہاتھرس سے لے کر راہل گاندھی اب آپ دیکھئے پہنچ رہے ہیں ادھر سیدھا اسم پہنچ رہے ہیں بار گرسٹ جو ایریا ہے ادھر اور اس کے بعد منیپور پہنچ رہے ہیں ان کا پورا پلان آیا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک چیز جو ساپ ساپ دکھائی دے رہی ہے کہ چاہے وہ اگنیبیر کا ماملہ ہو چاہے ہاتھرس کے جو پیڑت ہیں گجرات دیکھئے تو گجرات میں موربی اور وہاں جو بھی پیڑت ہیں ان کا ماملہ ہو چاہے بار سے پیڑت جو پریوار ہے اسم میں اس کا ماملہ ہو یا منیپور کا ماملہ ہو ہر طرف نیائے کی مانگ اٹھاتے ہوئے راہل گاندھی نظر آتے ہیں اور کیا راہل گاندھی نے یا انڈیا گھٹ بندھن نے جو شروعاتی دور میں اس نیائے کو ایک مول منتر بنا کر چناؤ لڑا لوگ سبھا چناؤ میں اسی چناؤ کو اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے کیا یہ ایک ایسا مول منتر مل گیا ہے جو اس سماج پر اثرکاری ہے اور جو بی جے پی کے لیے آنے والے سمجھ میں اور کشتردائی ہو سکتا ہے اور پریشانی پیدا کر سکتا ہے کس حساب سے دیکھا جائے جا شنکر جی آنے والے سکتا ہے آنے والے سکتا ہے انہوں سے پتا کیا کہ جو مرے تھے وہ ملتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور اب وہ اسم کے براک ویلی میں چلچر کے علاقے میں بھی جا رہے ہیں دیکھنے دیکھنے وہاں پاڑ بیناثکاری پاڑک لیلا ہو رہی ہے تو وہاں کے پیلتوں کا حال جاننے اور سننے سمجھنے کے لیے وہ وہاں جائیں گے اس کے بعد پھر مڑی پور مڑی پور تو پہلے بھی جاتے رہے ہیں اور مڑی پور جانے کا ہی پولٹکل ڈیویڈنڈ ہے کہ مڑی پور سے دونوں سیٹیں لوگ سبھا کی کانیویس کی جھولی میں آگئی تو یہ بڑی اکلم تھی ہے مڑی پور کے بغل میں نغالینڈ سے بھی ان کو یہ سیٹ مل گئی تو اس طرح کی جو یہ بن رہی ہے تو جنر نیتا جنتا کے بیچ ہی رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے لوگتنٹر میں اور وہ کام بکھو بھی راہل گاندھی کر رہے ہیں نہ صرف راہل گاندھی بلکہ انڈیا ایلائنس کی اور نیتا بھی ہے اکلیس یادو بھی لگاتار سکری ہے وہ بھی لوگوں کے میچ میں جا رہے ہیں ادھر ممبئی میں کانگریس ان سی پی اور شیرسینہ ادھاو تھاکرے کے لوگ بھی اپنے اپنے حساب سے وہاں چکے چناؤ سر پہ ہی ہے چناؤی تیاریوں میں لگ گئے ہیں لیکن کوئی اس ویسا چھوڑ نہیں رہے ہیں جس پر ان کو رییکٹ کرنے کا موقع ملے اور وہ سرکار کو گھیڑنے میں لگے رہے ہیں بہت دنوں سے ہم لوگ اس بات کی چرچہ کرتے تھے کہ بیپکش بہت ہی آکرامک ہونا چاہیے سکری ہونا چاہیے اور جنتہ کے بیچ میں دکھنا چاہیے یہ باتیں آج دیکھ رہی ہیں اب جو حال میں یہ ہوا ہے ملوہ آپ نے کہا تھا کہ بھاچپاک کی چار اوزاگر ہو رہا ہے بڑے پیمارے پہ سب سے بڑی پرسانی کا کاران ان کا یہ بھی ہے اب جس طرح سے چار چاہ پہنچا ہوا یہ ڈو کی چھت ٹوٹ گئی چھوٹے سے برسات میں پہلی برسات کوئی جھیل نہیں پائے جو ابھی دو دو تین جن مہینے پہلے بنے تھے ہوای اڈے بیہار میں ایودھیا میں ارے اتب عدیش کے ایودھیا میں جہاں بھاچپاک وہ ہار کا سامنا کرنا پڑا بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا وہاں پہ جو 65 کروڑ روپے پرتی کلومیٹر کی در سے رام پتھ بنا تھا یہ اتحاسی ہے اتنا ریٹ تو آج تک کئی ساتھ سڑھ برانے میں نہیں لگا ہوگا لیکن 65 کروڑ روپے پرتی کلومیٹر کے حساب سے میرے کال سے تیرہ یا کتنے کلومیٹر کا رام پتھ بنا اور ایک برسات میں وہ جگہ جگہ دھس گیا اس میں اتنے بڑے بڑے گھڑے ہو گئے جو رام مندر ہے جو اس کا نعمال کیا گیا تو رام للاک کی جہاں مرتی بھی آجمان ہے جہاں اس کی اُن کی پران پرتیشتھا کی گئی ادھورے مندر میں پران پرتیشتھا کی گئی وہ اچھا ٹپک نے لگ گئی جسے لگ رہا کہ اندر جی اندر مہاراج جو ہے وہ بھگوان رام کو نہلا رہا ہے اب اس کا ویڈیو وائرل ہو گیا نتیجہ کیا ہوا کہ جو رام مندر کا ٹرسٹ ہے جو رسے سے اور بیسو ہندو پریشتھ اور ان کے لوگوں دوارہ سنچالیت ہے اُن لوگوں نے وہاں کے پوزاریوں سے انڈرائیڈ فون لے لئے اور ان کو معمولی فون دے دیا کہا کہ وہاں پرسے کام چلا یہ فون کر سکتے ہیں فون سن سکتے ہیں کہ ویڈیو ڈیو بنانے کا کام آپ کا نہیں تو یہ حالت ہو گئی ہے تو کہاں تک ڈھکیں گے بیہار میں جیسے ابھی چرچہ کر رہے تھے ایک بھول آج بھی گیا مرے خال سے ایک مہینے کے اندر میں درجن یا آدھا درجن سے تو ادھیکھی پول دھراسائی ہو گئے ہیں گر گئے ہیں اور یہ ان کی گروبتہ مطلب یہ لگاتار ہو رہا اس کے پہلے بھی کتنے پول گرے ہیں بڑے بڑے پول گرے ہیں نیرمانہ دھن پول گرے ہیں لیکن آج تک کسی بھی منتری کے اس کے خیراب کوئی ایکسن ابھی تک تو رہی لیا گیا نہ کسی نے جمعیداری لی ہے وہی چھوٹے موٹے انجینئر اور ٹھیکے دار اور ان کے اوپر منار ٹال دیا آخر میں اس کا پیسہ تو سب جگہ گیا اوپر سے نیچے تک سب گیا ٹھیکہ سے لے کے ٹینڈر سے لے کر کے کام تک کون دیکھ رہے کارا تھے کس کی دیکھ رہے کوئے بڑنا تھے کون منتری ہے لیکن اس پر سب پہ چپ ہے موڈی جی تو کہتے تھے نا کہ ہم تو ہمارے پاس ڈرون ہے ہم ڈرون ہے جی تیرہ پل گر چکے ہیں بیہار میں اٹھارہ جون سے اب تک آج ہے سات جولائی تیرہ پل گر چکے ہیں بیہار میں تیرہ بتائی گیا میں کہا تھا ایک درزان مجھے تھوڑا سا سندیہ ہورا کے لیے ایک درزان سے ادھیک پل گر گئے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے پہلے جب ہوتا تھا ایک پل کوئی گرتا تھا تو ہنگامہ بچ جاتا تھا راجنیت میں تحقہ بچ جاتا تھا لیکن آج جو ڈبل انجن کی سرکار ہے جس میں بھائسپا بھی ہے اور جنتہ دلیو بھی ہے ایک بھی جمعیداری کی بات ابھی تک تو کسی پل کے توپنے کے بارے میں دھرزائی ہونے کے بارے میں لیتے ہوئے نہیں دکھائی مجھے لگتا کہ یہ سارے سوال جو ہے یہ جو اوکسما کا سطر شروع ہونے والا ہے بائیس یلائی سے بجر سطر شروع ہونے والا ہے اس میں بپکش اسی آکرہ مکتہ کے ساتھ ان سارے مددوں کو سوالوں کو اٹھائے گا چاہے وہ ہاتھت کے حتنا ہو چاہے ہوای اڈو کا ایک ہی برسات کچھ ہل نہیں پانے کی بات ہو یا بیہار کے جو ایک درجن سے زیادہ پھل دھرہ سائی ہوئے وہ کی بات ہو ایوڈھیا میں رام پتھ کی بات ہو رام مندر کی چھپٹ پکنے کی بات ہو یہ سارے ایسود جو ہیں اور اس کے عرابے بھی جنتہ کے بہت سارے ایسود اب آپ دیکھ لیجئے کہ مہاں آئی پھر سے ایک بار چرم ہونے چھونے لگی ٹماتر لال لال ہو گیا ہے مطلبہ اسی روپے سو روپے کلو ٹماتر آج بھی لہا ہے ابھی بتا رہے ہیں لوگ کہ ابھی اس بجرد ستر کے آس پاس یا اس کے بار پیٹرول ڈیجل اور رسوئی گیس کے دام بھی بڑھنے والے ہیں جو اس کے بہت دنوں سے چکر میں روک کے رکھا تھا اب کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا مہاراست اور اریانہ ویدھان سبا یا ایک دو ویدھان سباہوں کے چناؤ ہیں تو ان کے مدی میں جب ہو سکتا کچھ دن اور ڈال کے رکھے لیں کی پیٹرول کمپنیاں دباؤ بنائے ہوئے ہیں لگادار بنائے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی سب سے اچھی بات یہی ہے جو میں شروع کہا ہے کہ جو ایک سکری اور آکرام بیپکش جو جنتہ کے بیچ اپنے جنادھار کے بیچ سکری دکھے اس کی جو آوست محسوس کر رہتے پچھلے کئی ورسوں سے اس آوست کو پورا کرنے کا کام راہول گاندھی اور ان کے نیتیو میں انڈیا ایلائنس کے نیتا کر رہے ہیں اور ایک بہت سکھت بات ہے لیکن اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے یہ ٹیمپو جو ہے ان کا برقرار رہنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے بہت خلال بھاسپا کی بڑھ رہی ہے اب ان کے اس یا اس کے لئے جو بھی جمعی دکھائی دیتا ہے اس کے مجھے مجھے میرا ایمان ہے کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ان کا جو فرجی بڑا کرتے رہے گا رہول گاندی کو دیکھ رہول گاندی سے چکے درے ہوئے ہے اس لئے ان کی پوری کو سیس لگی ہوئی ہے کہ رہول گاندی کو کیسے بردان کیا جائے کیسے دکھائی جا کہ وہ پکو ہے اور کسے بچہ سمجھتا نہیں ہے اس کے بہت بڑی چیز مل گئی نیتا بی پکش کی چیز مل گئی ہے جب تین چار بار سانسد وہ آدمی ہے اور بھار بھار دیس پانچ بھار سانسد ہے چار نو چودہ انیس چوبیس سانسدی میں نریندر موڈی سینئر ہیں سینئر ہیں اور چاہتے پرہان منتری بن جاتے تو اس میں بھی سینئر ہو جاتے پانچ بن جاتے پرہان منتری انہوں نے نہیں کیا اور جب آگر دیکھیں اس پر تو کبھی ہم لوگ چرچہ نہیں کر پاتے ہیں وہ کتنے بچوں سے بہتر بچے بھی جس بات کو جانتے ہوں گے بچے پڑھنے والے بچے بھی جانتے ہوں گے بیہار میں نہیں پاکستان میں ہے لیکن ہمارے تو بیسو گرو کہتے ہیں بتاتے ہیں چندر گپت گپت بانس کے نہیں تھے مورے بانس کے تھے بچہ بچہ جانتا بیہار کا بھی جانتا ہے انگلستان کا بھی جانتا لیکن ہمارے بیسو گرو کہتے ہی نہیں سا بھ جانتا بھ گاندھی کیونکہ جنس سے آدمی گریب پیڑی مجلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے پہنچ جا رہا ہے جو لو پائل ٹ سمجھتے بجٹ ستر ہے حالانکہ بجٹ پہ کام ہو گا لیکن بپکس کو موقع ملے گا اور وہ اس کو گھیر نہ ہوگا ان سارے ایسوز پہ بہت ہی آکرام مکتہ ساتھ جس طرح سے ابھی سیسن بیتا ہے اس ستر بیتا اس میں جو آکرام مکتہ دیکھنے کو ملے بیپکس کی تتھیوں کے ساتھ ترکوں کے ساتھ اور پوری بات سامنے آئی وہی تیور وہی آکرم مکتہ بجٹ ستر میں دیکھنے کو ملے یہ ہم سب کے امید ہے بلکل بلکل وہی تیور اور آپ جانتے ہیں کہ بجٹ ستر کی شروعات 22 جولائی سے ہو رہی ہے اور بارہ آگست تک یہ ستر چلنا ہے 23 جولائی کو ویت منتری نرملا سیت رمان بجٹ پیش کریں گی اور اس کے بعد جو گتی ویدیاں آگے بڑھیں گی اس میں سب کی نگاہیں وہاں ٹھیکی اس لیے بھی رہیں گی کیونکہ اس ستر میں بہت ساری باتیں سامنے آنے والی ہیں کیونکہ اس سے پہلے والا جو ستر تھا بہت چھوٹا تھا اور اس میں اپوائنٹمنٹس تھے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سبھا 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 آنا چاہتا ہوں کمار نریندر سنگ صاحب آپ کے راجنیتی کے تحت انڈیا گھٹ بندھن کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا گھٹ بندھن کا ذکر سبھا رہے ہوں کیونکہ وہ گجرات میں بھی کہہ رہے تھے اور لوگ سبھا کے اندر بھی کہہ رہے تھے دعوے کے ساتھ رہا پرسو تو ایک پورا 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 پلان ہے اور دکھائی دے رہا ہے مطلب ایک بھی دن رکھنا نہیں ہے تو یہ راجنیتی کیا پریشان کرتی ہوئی نظر آتی ہے بی جی پی کو جاہرہ طور پر پریشان کرتی نظر آ رہی ہے سب سے پہلی بات میرا راہل گاندھی جنتہ کے ساتھ اتنی آسانی سے کنک کیسے کر لیتے راہل گاندھی کو چھوڑ کر پورے بھاجپا میں کوئی ایسا بیاکتی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے ہم جنتہ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی کرائسیس ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بیاکتی وہاں نہیں گیا ہے جب راہل گاندھی جنتہ کے پاس جاتے ہیں تو انکہ علوشنے کی جاتی ہے جب لوگ گھر سے نکلنے میں پریشان ہو رہا دے کہ کیسے نکلے انہیں جان کا ڈر تھا اس سمحے راہل گاندھی بجدوروں کے بیچ جا کر ان کا حال چال پوچ رہے تھے ان کے دکھ درد میں شامل ہو رہے تھے اور اس کا مزا گیا نیرمانہ سیتہ رامنجے سے بریش منتری بیت منتری نے اس کا مزا گیا کہ رہا گاندھی یہ کیا کر رہے ہیں انہیں خیال نہیں ہے کہ کوویڈ چل رہا ہے بھائی کوویڈ چل رہا ہے تو کیا کوویڈ بھی جو مر جائے جہا ہیں جیسے رہ جائے بھاج پا نے اس طرح سے چھوڑ دیا تھا لوگوں کو اس میں کانگریز پارٹی خاص کر کے راہول پیانکہ دونوں نے جس طرح کے انیسیٹیو لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ان جائے سکتا تھا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنتا کے ساتھ راہول گاندی اپنے کو کنک کرتے ہیں اور بڑا پربھاوی طریقے سے کنک کرتے ہیں ان کے کنکشن میں لوگوں کو بشواث ہوتا ہے کہ سچ مچ یہ آدمی ہمارا دکھ درد سمجھ نہیں آیا ہے تو جنتا کے ساتھ کنک کرنا اس بیقتی کی سب سے بڑی خوبی ہے اور ہم لوگوں نے کو بیٹ کی سمی دیکھا بھارت یاطرہ کے دوران دیکھا اور آج بھی جب یہ جیت کے سنسد میں ریڈر آف جیسن ہو چکے ہیں تب بھی راہول گاندی کبھی بیٹھے نہیں ہے کبھی تیک بہادر نگر میں جا کر مجدور کے ساتھ ہم کا حال چل لیتے ہیں ان کا دکھ در سمجھتے ہیں لوگوں پائلٹ کے ساتھ سمجھ سنتے ہیں آج تک کم سے کم پچھلے 10 15 سالوں میں ایسا نیتا تو مجھے کوئی دکھائی نہیں پڑ راہول گاندی نے جو راج ایک تو بپکش ہمیسہ بیک پڑ جو آدمی اس طرح سے سنسل سے لے سڑکتا کے آدمی اکرامک ہے جنتہ کے پکش میں اور سرکار کے خلاف یا اتنا پڑا ڈیویڈنٹ پیدا کرنے والا ہے جس کلپنا بھاجپا کو نہیں ہے یا کوئی صدھارن بات نہ سمجھیں کہ ایک ایک اکسٹر آتم بیشواس موڈی جی ایک ایک نہیں یہ واسطو میں یہ بیشواس ہے اور یہ جنتہ کے ساتھ بات کرنے سے ملنے سے ملتا ہے جو راحل گاندھی کو لگاتار مل رہا ہے آپ دیکھ کہ سنسل ٹی ٹی سنسل ٹی پر راحل گاندھی بیورسی سوچ سکتے ہیں کہ ان کی لوگ پریتہ بھی اسی رفتار سے بڑھتی جا رہی ہے آدمی جن مددوں کو چھو رہے ہیں راحل ان مددوں سے وہ بھاگتے ہیں آج تک جو مددے گھڑے رہ جاتے تھے جو مددے اٹھائے ہی نہیں جاتے تھے جن کو تباہ دیا جاتا تھا راحل گاندھی کے اور بھپکش کے مجبوط ہونے سے وہ مدیاب سطح پر آنے لگے ہیں اور سطح پر آنے لگے ہیں اور جنتہ کے بھی جانے لگے ہیں یہ نشت روپ سے انہیں پولیٹیکل ڈیویڈنٹ دے گا اس میں دو رائے ہے ہی نہیں جی جی بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں راہل گاندھی کی راجنیتی کو جرہ سمجھ نی کی ضرورت اس لیے بھی یہاں دوست کیونکہ یہاں سے ایک دوسری سیاسی تصویر دکھائی دیتی ہے دیش کی اور جو ہم پچھلے دو سال سے دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے تصویر ہم بدلتے ہوئے دیکھ دیپک جی اس دھنگلی تصویر سے جو صاف تصویر ہوتی دکھائی دے رہی جس میں چہرہ راہل گاندھی کا دکھائی دیتا ہے اور وہ چرچہ یہاں آگے ہم چرچہ کریں مہاراش کی چرچہ کریں چاہے چرچہ ہریانہ کی کریں یا جمہ کشمیر کی کریں لیکن ان تمام تصویر کے اوپر جو دھون دھول جو بھی کہ لیں وہ تھی اور تصویر پہلے سے راہل گاندھی کے روپ میں رکھی ہوئی تھی اس روپ میں دیکھا جائے کیسے دیکھتے ہیں آپ راجی جی میں اگر 3 سات ستمبر 2022 کو نفر کرنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا ہم جب جب جی چرچہ کرتے تھے جی دن کی بات ہے جب راہل گاندھی نے اپنی یاد راہی شروع کی کشمیر کے لئے ہم سب اس بات پر ایک وقت تھے بہت سارے confusion تھے اس یاد راہی رہے گا راہ 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 گاندھی نے جیسے کہا کہ میں بولنے والا کچھ سن والا ہوں تب بھی ہم لوگوں کا ایک طرح سے پہلی لس کا افصال مک اب بھارس تک بھارت کا کوئی بھی راہ 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 کنیا کشمیر تک نکالی گی تھی اس کے بینا پورا ہو ہی نہیں سکے گا اس پر دوسرا ہاتھ ہو ڈا چلا دیا راہ گاندھی نے کچھ سمیے کے بعد انہوں نے ایک سال کے بعد دوسری یاترہ بھی شروع دوسری یاترہ بھی کر لی اور اس کے ساتھی ساتھ پورے پورے راجمی تک پیشنے 10 11 12 سالوں سے 11 ورشوں سے جس دن سلان مطری کے روح میں موڈی کا نام پرستا بھوا اچانک کندر میں آگئے تھے بہت اچانک اور انہوں نے بڑے بڑے جو پہلے سے ستھاپیت نام تھے ڈاکٹر منی سنگ ہو سنیا گاندھی ہو راہ گاندھی ہو بہت بہت بڑے بڑے نام تھے اور یہاں تک اپنی بھی پارٹی کے بڑے نام کو پرے سرکا کر وہ کندر میں آگئے تھے اور وہ ہی ایک بہت تھا جس پر لگات تار بات ہوتی رہی ہیں اچھے بھی اور بڑی بھی لیکن یہ بات جو کندر میں جو تھے لیکن دیکھئے ایسا ہوا کہ 8 سال تک موڈی کی طرف بڑھتے 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 پورے ہندوستان کو دیکھیں انہوں نے اپنی گرفت ملے لیا لوگوں نے سوچنا شروع کہ ہاں ہم بڑا underestimate کر رہے تھے یہاں تک تھا ہی کہ جنتا کو پتا چلا کہ ہم ابھی تک underestimate کر رہے تھے اس سے بڑی بات لوگوں کو یہ پتا چلی کہ ہم اس کو over estimate کر رہے جس کو ہم بہت زیادہ بڑھا بانگ کر چل رہے تھے وہ آدمی تو ایسا ہائی نہیں جس کے بارے ہم سوچ رہتے نکال دیا گیا تھا لوگ سبھا 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 برخاص کر دی گئی تب بھی دیکھ سبھا ماتے پر کوئی شکر نہیں آئی انہوں نے اپنی یاطرہ کو جاری رکھا ابھی آنے والا ستر ہے وہ بہت بھالی پڑے گا اس کا جو انداز ہے اس کا جو اندازہ جو ہے وہ ہم کو چورو کے جو پانچ دنوں کی یہ جو ابھی جو ستر ختم ہوا لوگ سبھا گیا لیکن اس کو بہت زیادہ جس کہ راہو جانتے ہے کہ میری اس طاقت جو ہے وہ سنسط میں وہ تو بن نہیں گئی ہے اب میری جو طاقت ہے وہ اس طاقت سنب پر ہے اس کے علاوہ راہول گانڈی کی ایک اور بہت طاقت بڑھ گئی ہے کہ اب وہ ویپکش کے میتا ہے ان کو ویسا نہیں لوگ صفحہ کے اندر وہ کتنا بدلہ ہوا تھا دیمنا صاحب کا دیوہار کتنا بدلہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کو پتا چل گیا ہے بھارتی جنت پارٹی کو پتا چل گیا ہے اس سمجھ بہت بڑی طاقت لے آیا ہے اس لیے جب انہوں نے لوگ صفحہ سال پہلے راہل گاندی یہ بات کہتے تو وہاں پر آواز اٹھے لگتی یہ مونگے نیلال کی حسین سپنے ہے یا انہیں پتا نے اور کن کن بھی شیشونوں سے نواز جاتا جاتا جس سے اس ساتھ سرکاروں سے نواز جا رہا تھا لیکن دیکھئے لوگوں نے اسے گم بیتا سے دیا اور یہ بات کس پرکار سے کچھ محسوس کی جا سکتی ہے کہ اب اس لوگ سبھا کا چلاؤں میں کنگرز کو بہت بڑی سپلتا گزرات کو نہیں لیکن آپ دیکھیں گزرات کو کتنے بڑے لوگوں نے کا صورت کیا گئے وہاں پر کچھ بڑی اچھی پارٹی نے مجھا برانہ بلکل بند کر دیا ہے اس کا مطب یہ ہے کہ راہول گاندی کو بہت شریع سے لیا جا رہا ہے پارٹی جانتہ پارٹی جان گئی ہے اس کا IT سے جان گیا ہے کہ برشتہ چار جو ہے وہ ٹپک رہا ہے برس رہا ہے گوہ رہا ہے سرگ پر تو یہ تو اس بات سامنے آگئی ہے اب کس حساب سے آپ کہیں گے کہ ہم برشتہ چار کی غلط عروف لگائے جا رہے ہے یا اب تک رہا ہے لوگوں کے پاس جا رہا ہے لوگوں کے جا رہا ہے جیس لوگوں کے بارے بتائے جا رہا ہے کیوں خرجی لوگ ہے میں آپ ایک ہی گھرٹا بتاتوں راجیو جی پار جول 2020 ایک برگھٹا ہوئی تھی شہدور کے سرح پور میں دو ٹرینے آمنے سامنے ایک پڑا موکیش کبھار نام کے پوائلٹ سے کہا تھا چودہ سے سولہ گھنٹے تک دھائے وہ کام کرایا جا رہا ہے تب پہلی بار لوگوں کو پتا چلا کہ لوگوں پوائلٹ کی حالت کیوں خلاب ہے سب سے بڑا کام لیا جا رہا تھا وہ تھی کوئلے کی لدان پاور پلانس میں جو اندھا دھن کوئلہ بھرا جا رہا تھا یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے سامنے آرہی ساپ ہو رہی ہے لوگوں کبھی گلتی کا احساس ہو رہا ہے اور جو underestimate کر رہ بڑی 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 جی راج جی حالان کی میرا ماننا ہے کہ رہل گاندھی کو سریسلی بی جی پی کے لوگ پہلے سے لے رہے تھے تب ہی تو اتنے پیسے خرچ کی رہل گاندھی کے اوپر اور اگر سریسلی نہیں لیتے تو پھر اتنے پیسے خرچ نہیں کرتے آئی ٹی سیل کے اتنے لوگوں کو نہیں لگاتے اور اس کے بعد آج بھی رہل گاندھی کو آج اور زیادہ رہل پہلے جتنی چنوٹی پیش کرتے تھے آج اور زیادہ چنوٹی پیش کر رہے ہیں دو سال میں رہل گاندھی نے جن چنوٹیوں کو پیش کیا ہے اس کا پرتی پھل یہ ہے کہ اتنی ساری سیٹھیں انڈیا گھڑ بندن کی جھولی میں آگئی ہیں اور چونکہ ساتھ میں لڑے تھے اس لیے یہاں 99 سیٹھوں کی بات نہیں کروں گا 235 سیٹھوں 244 سیٹھوں کی بات کروں گا اور اس میں تین سیٹھیں اور چار سیٹھیں اور بڑھ گئی تو 237 سیٹھیں ہم تھوڑا سا راحل گاندھی کی سیاست اور جو کر رہے ہیں پچھلے ابھی نہیں وہ دیکھئے کسانوں کے بیچ ہریانہ میں کسانوں کے بیچ جا کر کھیت میں اور دھان روپتے ہوئے دکھائی دیئے تھے آپ دیکھئے کہ راحل گاندھی ٹرک چالکوں کے بیچ گئے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر امریکہ جاتے ہیں تو نیو یارک سے واشنگٹن ڈی سی تک جاتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا اور وہاں سے آنے کے بعد ہندوستان کے ٹرک کیسے ہیں اور ٹرک پہ یہاں پر اے سی نہیں ہے وہاں اے سی ہے اور اس کی گھوش کے بیچ بھی جاتے ہیں وہ ادھر جا کر کے فرنیچر بنانے والوں کے بیچ بھی جاتے ہیں وہ کولیوں کے بیچ بھی جاتے ہیں یہ سب کچھ ایک بھارت جوڑو یاترہ کے بعد ہم دیکھتے آئے ہیں لیکن اب اسی ایک ایک بڑھاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک نیا شبد جو میرا ماننا ہے ذرا اس بات میں اگر دم کہیں آپ لوگوں کو دکھائی دیتا تو ضرور اس نیا سے اس دیش کی تصویر کیسے بدل رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اطل سنہ جی کیونکہ بھارت جوڑو نیا یاترہ منیپور سے نکل کر اور ممبئی تک پہنچتی جیتتی ہے نگالینڈ کی دو بنے رہی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سب شیئر کر دیجئے آئیے آگے سمجھنے جیت جاتی ہے تو یہ جو جیتتی ہے کانگریس ریٹین کرتی ہے کانگریس اسم میں اور بہت مشکل سیٹ جیتتی ہے اور ہندوستان میں اسی اسم میں ریکارڈ دھاری بھی ہیں جو سب سے زیادہ جیت کے آتے ہیں تو یہ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر بتاتی ہیں اس بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت اس لئے بھی ہے کیونکہ ان چیزوں کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے لوکو پائلٹس اور کہیے ہے کہ پچھلے دس سالوں میں شروعات میں ہی جس طرح سے راہل گاندی ایک چنوٹی لگ رہے تھے بھاجپا کے لیے اور نرین موڈی کے لیے اس لیے یہ نیریٹیو شروع سے گھرنے کی کوشش کی گئی کہ پپو کے طور پر ان کو بتایا گیا اور دیرے دیرے آج دس سال بعد بھی ان کو اس طرح سے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھاری سنصد میں ہمارے پردان منتری کی اور سے لیکن جو دکھ رہی ہے زمینی ستھتی شروع سے جس طرح سے راہل گاندی نے ہر ور کو کیا ہر ور کے بیچ گئے اور خود کو ایک راج نیتہ کی جگہ ایک عام جنتہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی اس کے بارے میں ہمارے تمام ساتھیوں نے باتیں لگتار کی ہیں اور یہ بات ہم پچھلے لمبے سمیسے کرتے بھی آ رہے ہیں لیکن اب آنے والے وقت میں جو اس چناؤ کے بعد کی جو تصویر بنی ہے اور جس طرح سے انڈیا گھ بندن کے طور پر چیزیں سامنے آئی ہیں کانگریس بے شک اس میں ایک سب سے اہم رول میں ہے اور راہول گاندھی ایک نیترت وکاری بھومکہ میں ہے لیکن جو زمین کی لڑائی ہے وہ اکیلے دم پر آج بھی لڑ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ اگر انڈیا گھڑ بندن کے باقی ساتھی چاہے وہ اکھلیش یادوں ہوں یا تیجسفی یادوں ہوں یا جو بھی ان کے گھڑ بندن کے دوسرے ساتھی ہیں اگر راہول گاندھی کے ساتھ قدم میں قدم ملا کر اسی طرح سے لوگوں سے جو نہ شروع کریں جن اندول میں شامل ہو کر اس طاقت کو اور بڑھانے کی کوشش کریں تو بے شک راہول گاندھی کی مہم اور تیجی سے آگے بڑھے گی اور بھاجپا کی چنوٹی نشجت طور پر بڑھے گی اور یہ میرا ماننا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ راہول گاندھی اپنی طرح سے ہر طرح کی کوشش وہ کر ہی رہے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں میکسیمم جتنی ان کی کشمتہ ہے اور کشمتہ سے بھی زیادہ اگر کہیں تو ہر جگہ جانا ہر لوگوں سے ملنا اور کارکرتاؤں میں اتصاح بڑھانے کی جو ان کی مہیم ہے خاص طور سے گجرات میں جس طرح سے انہوں نے بات کہی اور یہ کہا کہ اب اگلی بار جو ہے گجرات میں کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے یہ آتم وشواس انہوں نے بھرنے کی کوشش کی ظاہر سے بات ہے پچھلی جو گلتیاں رہی گجرات کے چناؤں میں کانگریس کی طرف سے یا اس وقت پچھلی بار اگر آم آدمی پارٹی کو بھی دیکھ نے اگر ہم اس وقت تو وہ گجرات میں کانگریس کی لیے مشکل پیدا کرتی رہی تھی اس وقت کیونکہ وہ دیرے دیرے آم آدمی پارٹی کی بھی طاقت بڑھی تو ہے جہاں وہاں کے جو لوکل الیکشن ہوئے اس میں لیکن اس بار یہ جو انڈیا گڑ بندھن مضبوط ہوا ہے اور گجرات میں اگر چناؤ جیتنا ہے تو اس میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس دونوں کو مل کر اس مہم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے زاہر سی بات ہے کہ کانگریس اپنے دم پر ہی گجرات میں اتنا کچھ کر سکتی ہے کیونکہ اس بار جو کینڈر میں جو ویپکش کی مضبوط ہوئی اور کانگریس کی پورے دیش میں مضبوط ہوئی خاص طور سے اگر سیٹوں کو بھی دیکھیں بہت زیادہ اگر 99 سیٹیں آئی بھی لیکن ووٹ پرسنٹیج ان کے لگاتار بڑھے اور دیش کے ہر حصے میں کانگریس نے اپنی طاقت بڑھائی زاہر سی بات ہے کہ اس میں راہول گاندھی نے ایک بہت ہی مہت بھومی کا نبھائی ہے ان کی جو محنت ہے وہ رنگ لائی ہے یہ نشیط روپ سے اب بھاجپا کے لیے بڑی چنوٹی کے طور پر راہول گاندھی نظر آ رہے ہیں اور جو آنے والا جو بجٹ سطر ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک گمبھیر سطر ہونا چاہیے کیونکہ اس سطر میں بھی وپکش اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش پر اس کا اثر صاف نظر آئے گا اور اس سطر میں ایسی امید کی جانی چاہیے کہ شاید سرکار اگر ان مدنوں پر دھیان نہیں دے گی تو وپکش آسانی سے ان کے اس بجٹ کو پاس شاید نہ ہونے دے تو یہ جو تمام سوال ہیں آنے والے وقت میں جو اور جو دوسرے سہیوگی ہیں ان سے بھی ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ وہ ان کا ہاتھ اور مضبوط کریں گے اور اس پوری مہم میں ان گٹ بندن ایک بڑی طاقت کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے گا یہ امید کی جانی چاہیے اور ظاہر سی جی بلکل املندو پادھیای جی کیا آپ کو لگتا ہے اب آتے ہیں انڈیا گٹ بندن کا ذکر کر رہتا ہے تل سینہ جی انڈیا گٹ بندن انڈیا گٹ بندن کا بی سینٹر پوائنٹ کیندر بندو کیا راحل گاندھی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں یاد کیجئے مومبئی میں شاید ہم لوگ تھے وہاں موجود تھے مومبئی یا بینگلورو میں جو انڈیا گٹ بندن کی بیٹھا خوئی تھی اس میں مومتہ بنر جی جب بھاشن دینے آئیں بینگلورو میں شاید بینگلورو میں تو انہوں نے کہا تھا جہاں انڈیا نام دیا گیا تھا اس گٹ بندن کا بینگلورو میں بلکل موجود تھے ہم لوگ موجود تھے وہاں پہ اور انہوں نے کہا تھا راہل گان یہ جو می فیبریٹ ہے یہ کیا انڈیا گٹ بندن میں پورا پوری طرح سے فیبریٹ نظر آتا ہے کیونکہ یہاں سے انڈیا گٹ بندن کے بھوش کو دیکھا جا سکتا ہے جو آنے والے سمیں میں بہت کچھ بتائے گا دیش کے بھوش کو ہم اس پر آسان ہو جائے گا بھوش کرتا ہوا مہوس مہوس کچھ کچھ مہوس مہوس میں کچھ آس مہوس مہوس راہ گاندی بھاظ بھاب آس بھوش چکھ مہوس راہ مہوس مہوس میں آیا اسی طریقے سے جو ایک بھی ایک خلپ جاری کی گئی بھارتی جمتہ پار کی گئی جو کی سنسٹ تیوی نے پرسازت میں ہی کی تھی راجت کی وہ کیسے پہنچی بیجی پی آئی تیسل کے پاس اس کا جواب مجھے لگتا ہے یہ امیلہ آپ کو دینا چاہیے جس میں دکھنا ہے کہ راہو گاندی اپنے سانسروں سے کچھ آرواب کر رہے ہیں اور گوڑا گوڑا ہی نیچے اٹھتے ہیں اس کے بعد پہ وہ اپنے شادہ راہو گاندی سانسروں سے کچھ کہتے ہیں تو یہ بھی سرم میں آیا ہے کہ راہو گاندی کو کس طریقے سے سمرخن جو ہے وہ مل رہا ہے کہ راہو گاندی کو کس طریقے سے کام کیا جانا ہے اسی طریقے سے راہو گاندی نے مرین موڈی کو نکر کے کہا کہ آپ جو ہندو نہیں ہیں اور ہندووں کے چھے گتار نہیں ہیں اس کے بعد جب ہم نے شروع میں آیا ہے کہ تمام لوگوں کے جو تھے وہ راہو گاندی کے سرمسل میں بکتر بیا ہے سنجا راہو چھے گر کے آخرین شادہ تک سب جو تھے وہ راہو گاندی کے ساتھ اس مسئل پر کھڑے ہوئے نظر آئے یعنی کہ یہ طریقے سے دیکھایا تو راہو گاندی اگر آج کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پورا انڈیا کچھ بندل اس کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے کہیں بھی کوئی کمی دکھائی نہیں پڑھ رہی ہے راہو گاندی کی راہو گاندی کی اپسیو کاریتا بن چکی ہے جیسے کی سنجا راہو نے راہو گاندی سے پہلے ہم نے گروشت کر دیا ہوتا کہ راہو گاندی ہمارے پر کھڑے ہیں تو آج پر سکریاں دوسری ہوتی ہیں بہت سی چیزیں ہیں راہو گاندی سے طریقے سے اعترامت ہے راہو گاندی ایک سیرن کلی میں بیٹھ مینے رہے ہیں راہو گاندی لگاتار سڑکوں پہ ہیں لگاتار زندہ یہ بدوں ڈھا رہے ہیں سرکار کو لگاتار گھر رہے ہیں اور سرکار کے پاس ان مجھوں کا جواب دینے کے لیے شبد نہیں بننے راجی جی اس سے سامسہ میں آتا ہے کہ راہو گاندی نشط طور پر انڈیا گھٹ بندھن کے لیے آشا کا ایک بند بن چکی ہے بلکل بلکل جرا آنا چاہتا ہوں نرین سنگھ صاحب آپ کے پاس نرین سنگھ صاحب کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب انڈیا گھٹ بندھن اور اس پہ بھی آپ دیکھئے چاہے وہ سنجے راؤت ہوں یا شرد پوار ہوں شرد پوار اور راہو گاندھی کی ایک گھنٹے پچھلے دنوں جب یہاں پر لوگ سبح کی کارواہی راج سبح کی کارواہی چل رہی تھی اس سمیں ایک گھنٹے تک کی میٹنگ ملاقات ہوئی تو چاہے شرد پوار ہوں یہ تمام نیتا جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب ایک اپنے نیتا کے روپ میں راہو گاندھی کو سوکار کرنے لگے ہیں کیا ایسا دکھائی دیتا ہے یا اس میں ابھی جلدبازی ہے ہم لوگ ابھی تھوڑا جلدی یہ بات کر رہے ہیں ہیں کیسے دیکھتے ہیں کوئی جلدبازی نہیں ہے مجھے دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت ہی بڑا کمٹمنٹ ہے سارے دلوں کا ان کے پرتی اصلی بات یہ ہے جو نیتا منجل تک پہنچانے کی قابلیت رکھتا ہے اور اس کی قابلیت میں لوگوں کو یا اس کے ساتھ جڑے دلوں کو جب بشتاس ہو جاتا ہے کیا آدمی منجل تک پہنچا سکتا ہے تو اس میں اسے اپنا بھی فائدہ نظر آتا ہے تو سارے ملکر اس نیتا کو آگے کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ چلو تم منجل تک لے چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں یا فائدے کا سودا ہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے اس لیے جو بھی انڈیا گھٹ بندن کے گھٹک ہیں وہ راحل گاندھی کے ساتھ ہیں اور راحل گاندھی نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اکیلے چلیں گے تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے انی دلوں میں ان کے پرتی ایک بشواس پیدا ہوا کہ آدمی بیچ میں لے جا کے لٹ نہیں لے گا نیتا وہ ہوتا ہے جو آپ کو لے چلتا ہے اور راستے میں کاروان لٹ جاتا ہے وہ خود اس لٹوانے میں شامل ہوتا ہے تو یہ ابھی شواس راحل گاندھی نے اپنے گھٹک دلوں کے بیچ پیدا کر دیا ہے اور man is driven by his self interest and political parties are made of men آدمی جب اپنے ہی ہیتوں سے نردھاریت ہوتا ہے تائے کرتا ہے سب کچھ اور انہی بیقتیوں سے کوئی دل بنتا ہے ان سارے دلوں کو معلوم ہے کہ ہمارا ہیت اب اسی میں ہے کہ ہم ایک ساتھ رہیں ایک ساتھ رہنا کیون مجوری نہ سمجھا جائے کیونکہ اس کے ساتھ باتیں بھی ہیں بینہ ساتھ رہے آپ ایک سمجھ کی سندیش نہیں دے سکتے جو سندیش دینا چاہتے ہیں جنتہ میں وہ ساتھ مل کر ہی دے سکتے ہیں اس لئے ان دلوں کا ساتھ رہنا لجمی ہے اور جہاں تک رہل گاندھی کو سوکار کرنے کی بات ہے یہاں تو لگ بھگت ہے ہے بھائی اگر رہا ہی مر رہے ہیں ہمیشہ وہی مرنے کیلئے تیار ہیں ہر جگہ وہی ہیں تو پھر آگے کون آئے گا کوئی بھی اس لائک نہیں ہے ابھی میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ لائک نہیں ہے لائک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے پرانتو اپنی شمتہ کا جو رہل گاندھی نے پردرشن دیا ہے وہاں قابل تاریف ہے اور اس کے پرشنشہ بھاجپا والے بھی کرتے ہیں آپ ان سے بات کیجئے ہیں میں تو بہت زیادہ بڑے نتاو کی بات نہیں جانتا ہوں اور کچھ جو ان کے چھک تھا کرتا ہے ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی رہل گاندھی نے تو اپنے کو کافی مانج لیا ہے یہاں مانجنا آتا ہے لوگوں کے ساتھ ملنے سے اور اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ رہل کو اپنا لیڈر مان لینے میں انڈیا گھٹ بندن کو کہیں کوئی اپتی ہوگی جب ساری جگہوں پر وہی سب سے آگے اگلی قطار میں گالی سننے کے لیے علوچنا جھیلنے کے لیے کھڑے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا آپ چاہیں یا نہ چاہیں کیونکہ اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو اسے رہل گاندھی کا اتنا گھاٹا نہیں ہوگا جتنا بھی پکشی دلوں کا ہوگا اور یہ بھی پکشی دل بھی جانتے ہیں اس لیے رہل گاندھی کے ساتھ رہنا یا رہل گاندھی کا ان کے ساتھ رہنا ایک دوسرے کو مجبوط کرنا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیش میں جو اس تیتیاں اتنی بھی گھڑ چکی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے آپ کمینیلیزم کو دیکھئے کہ دس سالوں میں انہوں نے کمینیلیزم کو ایک ریلیجن بنا دیا کہہ رہاں کمینیل نہیں ہیں تو دیش دروہی ہیں پاکستان جائیے اری بھائی سکنیلیزم سے آپ کو ایسے چیڑھے جیسے لال کپڑے کو دیکھ کر سان بھڑکتا ہے یہ کون بات ہے بھائی جس پارٹی نے جس پارٹی کے پورو دھاؤں نے لوگ تنتر تک کو بیدیشی آیاتیت بیچار بتایا آپ دین دیالو پاڈیا کی کتاب پڑھ لیجیے میں نے ان پر ایک بہت لمبا لیک ویلکاتا جس میں وہ مانتے ہیں کہ لوگتنتر ہمارا ہے ہی نہیں تو بتائیے جس آدھیب کا لوگتنتر ہی نہیں ہے اپنا وہ لوگتنتری کیسے ہو سکتا ہے اور آپ نے پچھلے سنسد کال کے دوران دیکھا کہ 140 سانسدوں کو سنسد سے باہر کر دیا گیا اور آپ بات کرتے ہیں لوگتنتر کی اور سنبیدھان کی آپ کو تو ڈوب مرنا چاہیے میرا ماننا ہے کہ اگر یہی سنبیدھان اور لوگتنتر ہے تو مجھے ماف کریں راہل گاندھی نے ان ساری پربیلتیوں کو پربیلتیوں کو چناؤتی دی ہے اپنی باتوں سے اپنے کارج بیوہر سے اپنے آچران سے اس لیے دلوں کا الگ ہونا نہ ان کے ہیت میں ہے نہ جنتہ کے ہیت میں ہے جنتہ لڑ جائے گی ان سے تینکیو راجیو جی جی بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سنگھ صاحب بنے رہی ہمارے ساتھ چرچہ آگے بڑھاتے ہیں ذرا آنا چاہتا ہوں ڈاکٹر دیپک پاچپور جی کے پاس ایک بار پھر سے جرہا سکرین پر لے آئیے دیپک جی کو اور دیپک جی کو جرہا سکرین پر لے آئیے اور چرچہ آگے بڑھاتے ہیں دیپک جی جرہا آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ابھی شروعات جب اپنی پرستاونہ میں رکھ رہا تھا تو دو تین خاص کر مہا یوتی سرکار کے اپو مکھے منتری اور مکھے منتری کا وقت تب بھی آپ لوگوں کے بیچ رکھ رہا تھا دیوند فرنویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے انڈیا گھڑ بندھن میں آپسی متبھید کے بعد بھی ان لوگوں کے بیچ ایک جڑاو ہے وہ جڑاو مہا یوتی میں بھی ہونا چاہیے یعنی ان کی سرکار کے جو تینوں دلوں کے نیتہ ہیں ان میں ہونا چاہیے اور یہ کہہ رہے ہیں اپنے پروکتاؤں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جب اگر باہر جا کر اگر بیان دیتے ہیں میڈیا کے سامنے تو سوچ سمجھ کے دیں دوسری طرف آپ دیکھئے اتر پردیش میں ابھی سمکشہ بیٹھک چل رہی ہے اتر پردیش میں کی ہارے تو کیسے ہارے ہار کی سمکشہ ادھر بھی ہار کی سمکشہ ہے یعنی چوٹ گہری ہے دور تک اندر تک چوٹ ہلا کر ہل کے رہے گئے ہیں یہ یہ ساپ دکھائی دیتا ہے لیکن یہاں سے اس چوٹ سے اوبرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا یہ اور اس میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اور مہاراشتر کی راجنیتی کو ذرا آپ نزدیک سے دیکھے ہیں آپ نے کافی لمبا وقت گجارا ہے پدرکاریتہ میں مہاراشتر میں اس لیے بھی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ دو بڑے راجے ہیں ایک اتر پردیش ایک مہاراشتر اسی سیٹ اور ارتالیس سیٹ اور اس لحاظ سے بھی اور اب مہاراشتر میں چناؤ ہے چناؤ ہریانہ میں بھی ہے مہاراشتر میں چھینی ہوئی سرکار ہے مہیوتی کی ادھر تھاکرے مکہ منتری تھے ان سے سرکار چھین لی گئی اور ہریانہ میں سرکار اب تب میں ہے کبھی بھی گر جائے لیکن اب چکی آگلے تین مہینے میں چناؤ ہونا ہے اور جھارکھنڈ میں بھی ویسے ہی کوشش کی گئی تھی پانچ مہینے جیل کے اندر رہے اب پھر سے مکہ منتری بن گئے ہیں من سورین تو یہ جو چیزیں ہیں اس پر راہل گاندھی کی راجنیتی کتنا اثرکاری نظر آ رہی ہے آپ کو کتنا راہل گاندھی کی راجنیتی یا اس میں انڈیا گھڑ بندن کو جوڑ لیجے انڈیا گھڑ بندن کی راجنیتی اس پر کتنا ہاوی اور بھاری نظر آتی ہے اور یہاں سے کتنے پریشان نظر آتے ہیں مہیوتی یا بی جے پی کے نیتا یا انڈیا کے نیتا ڈاکٹر دیپاک پاچپور یہ پتہ ہے اسے سب سے بڑا در یہ ہے کہ وہاں پر ادھاؤ تھاتری کے ساتھ یہ ہمارے پاس جو آئے لوگ ہیں وہ واپس پر چلے جائیں ایسے ہی انڈی پی کے لوگ جو لوگ جو شرط پور سے الگ ہو کے ہمارے پاس آئے ہیں وہ کہیں واپس پر چلے جائیں اس کا کاریم یہ ہے کہ یہاں پر جو عدید لوگصبہ کے چلاؤں ہوئے اس میں ایک جھوٹا کو نظر آئے گئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا یہ بیدان سبھا کو بھی اگر ڈاؤنیٹ کرے گا تو وہ انڈیا ہی کرے گا انڈیا نہیں کرے گا یوں کی مطلب وہاں پر جسے بنے رہی ہے پر جلچہ ابھی جاری ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکر کر دیجئے آئیے آگے سنتے ہیں گڑ بندھن کہا جاتا ہے یوں کی اور مہا یوں کی مطلب یہ مہا گڑ بندھن ہو گیا انڈیا ہو گیا تو انڈیا اس سمیں وہاں پر نشی طور سے اپر ہنڈ ہے لوگ سبھا کے لاؤں میں یہ بات سامنے آ گئی ہے اس لئے بھارتی جلتہ پارٹی کے لئے وہاں پر نوچان بھی سکتے جیدہ بھارتی جلتہ پارٹی تو ہوا ہے اور آشیر جنر دھن سے حالانکہ بہت آشیر جنر دھن سے اس لئے کہا رہا ہوں ہے کیونکہ چھت کناؤں سے پہلے بہت سارے کاؤنسی میں کا آنگ ہو گئیتے چاہے ملین جیوڑا ہو اور پھر آشوک چوان ہو سنجل ان کو ہم بھی چھوڑ دیتے ایسے کہیں کہ چھوڑ دیتے لیکن اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا اور پراؤنس بھی وہاں پر سکتے بڑی پارٹی بن کر تو بھر کے آگئی وہاں پر اب اس بات کو ابھی کوئی جھگرہ نہیں ہے مہاراست میں بھی ادھاو تھاٹرے نمبر ون بنے رہیں گے یا شرط پواب نمبر ون بنے رہیں گے ان دونوں نہیں جو ہے پراؤنس کو ایک پرکار سے اس کا نیتی تو وہ سوکار کر لیا ہے پیلان سبھا کا چناؤں جو بھی ہوگا یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ایک جھوٹ رہیں گے یہ بات تو بہت بہت بشکت ہو گئی ہے چناؤں کی جو ہے بھارتی جنتا پارٹی کو وہاں پر یہ ہے کہ وہ کس پرکار سے LCP سے آئے گے لوگ اور شیوزنہ سے پوٹ کر آئے گے لوگوں کو کس پرکار سے جوڑ کر رکھیں کیونکہ جیسے ہی ان کو یہ آبھاس ہوگا کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے تو در یہ ہے وہاں بھارتی جنتا پارٹی کو کہیں ان لوگ واپس پہ چلے جائے یا ہم کو اپیکشیت نتیجے نہ نکلیں حالیٰ کہ وہاں پہ ایک طرح کا انوبان تو یہ لگائے ہی جا رہا ہے کہ اگ وہ چناؤں ہوگے اس میں شاید بھارتی جنتا پارٹی یا بھارتی جنتا پارٹی یا سمکشہ بیٹھک تبھی کی جاتے ہی جب کسی کو دوشی ثابت کرنا ہو تو اتنا تلیش میں اگر منفن ہو رہا ہے سمکشہ ہو رہی ہے تو یہ خطرہ جو ہے وہ یوگی مہراج کے لیے ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس سمکشہ بیٹھک میں آخر آپ اور کس پر وہاں پر انجام لگائیں کس کو پر موضی کو تو لگا نہیں سکتے شاہ کو بھی آپ دوشی نہیں تھا رہا سکتے جی پی نٹر صاحب بجا کے بیٹھ گئے ہیں منزل پر سمان کے بیٹھے ہوئے وہ آرام سے ان کو بھی آپ دوشی نہیں تھا رہا سکتے تو آپ بج گئے یوگی جی بج گئے اور یوگی جی کی سیکھ پر سے لوگوں کا کی نظر وہاں کے بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں کی بھی ہے اور اوپر بھی ہے کیونکہ یہ مانائی جاتا ہے کہ موضی کا کمپیٹیٹر اگر تو ہو سکتے ہیں تو آدھتناسی ہو سکتے ہیں تو آدھتناس کو پچھلنے کے لیے یا دبانے کے لیے یا اگر چلیے مکھمتی ان کو بنائے رکھنا ہے تو بھی ایک طرح سے وہ ان کا منوبل اب جو ہے وہ کمجل ہو چکا ہے اتا فردیش جو ہے گجرات کی طرح سب سے بڑا جو مانا جاتا تھا سروازیت مہتدپور جیسے ہم کل بھی رہتے ہیں کہ وہاں پر اتا فردیش ہی جو ہے وہ ڈلی کا راستہ تا ہوتا ہے وہاں پر یہ ہار چھوٹی بھوٹی ہار نہیں بہت بڑی ہار ہے آپ دیکھئے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پر یہ بھی سوال ہوگا کہ واران سی کی سیٹ جو ہے تو اتنے کم انتر سے کس پرطار موضی جیتے ہیں وہاں پر پہلے بات کی جاری تھی 8 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ اور اس کے مطابقے بہت کم ہوا اور دوسری بات آپ وہاں پر ان کو راہل گانجی کو بھی نہیں ہرا سکے یہ بڑی بات ہے اور تیسرا سب سے بڑا چہرہ وہاں پر جو پراجیت ہوا ہے وہ ہوا ہے امیتشی سے سمیتی ایرانی کو ہرا آئے جائے ایک سامان اکار کرتا نے پریوار کے پرانے سویوک نے ہرا دیا تو یہ بات ساری جب اکٹھی ہو کر جائے گے تو یہ ٹھیک را جو ہے اس کے لئے ایک ہی سر تیار ہے اور وہ ہوگی آج چونات کا تو نشری تیس دونوں راتیوں کی بہت خراب ہے پارٹی جلتا پارٹی کی سب سے بڑی سمجھ یہی پر ہے دونوں مہاراش میں بھی اور سمجھ شاہ بیٹا کپ آپ کے سر پڑی شباب ہو سکتی ہے جی بلکل بلکل اطل سنہ جی کیا یہ چناؤ کی ستہ پر جو ریجلٹ ہوں گے اس کا اثر پڑتے ہوئے دیکھتے ہیں نششت روپ سے نششت روپ سے اثر تو پڑے گا ہی پڑے گا کیونکہ ابھی جو چار راجیوں کی چناؤں ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ان چناؤں سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ چیزیں کافی بدلتی ہوئی نظر آئیں کیونکہ ابھی تو دیکھئے سارا فوکس ان چار راجیوں پہ ہی ہے اور جو بجٹ سطر یا بجٹ جس طرح آنے والا ہے یا جو پلاننگ ہو رہی ہوگی اس کی اس میں چار راجیوں کو خاص طور سے توجہ دی جائی لیکن وپکش کا جہاں تک سوال ہے ابھی سے وہاں جو راجنیتik بیسات ہے وہ بچھنی تو شروع ہوئی گئی ہے اور انڈیا گھٹ بندن کی جو تمام گھٹت ہیں اور جو بی جے پی کی جو انتر ویرود نظر آ رہے ہیں تمام سٹیٹس میں اس کا اثر کہیں نہ کہیں تو پڑے گا ہی پڑے گا اور یہ چاروں راجیوں کے چناؤ کانگریس انڈیا گھٹ بندن کو اور مضبوطی دے گا اس کی امید کی جا سکتی ہے اس لئے کیونکہ جو راہول گاندھی کی جو محیم ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کے بات جو ویپکشی گھٹ بندن ہے انڈیا گھٹ بندن ہے اس کے بھی نیتہ کافی سکریے طور پر ان راجیوں میں اپنا کام کریں گے تو بے شک اس کا اثر دکھائی پڑے گا کی اندر کی راجنیتی پر اور اس سے پہلے جیسے کل کارکرم آپ نے کیا تھا لالو یادو کی جو پرسوں جو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگست میں کافی چیزیں بدل سکتی ہیں سرکار گر سکتی اپنے کارکرکرم کو انہوں نے چناؤ کے لیے تیار ہو جائیے ہاں تو اب دیکھیں اس میں بات تو بہت گہرائی تک کہہ گئے لالو یادو کوئی ایسے پولیٹیشن نہیں ہے اور بہت دور کی دیکھتے بھی ہیں اور تو ظاہر سی بات ہے کہ لالو یادو نے یہ بات کوئی ہوا میں نہیں کہی ہے تو اس سے پہلے یعنی چار راجیوں کے چناؤوں سے پہلے بہت ساری ستھیتیاں ابھی راجنیتک طور پر بدلیں گی اور جس طرح سے ابھی چندربابو نائیڈو بھی بجٹ کو لے کر دباؤ بنانے کی ستھی میں ہے یہ جو مانگ ہے یعنی تیش کمار جس پر ہم لوگ لمبے سمیسے بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا وہ کتنا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ تو بات کی چیز ہے لیکن ان دونوں پارٹیوں میں اسنتوش کی استhtitی اندر ہی اندر نظر تو آ رہی اور خاص طور سے بھاجپا میں خود بھی ایسی استhtitی نہیں ہے جو پہلے تھی اور موڈی جی پہلے سے اتنے مضبوط نہیں ہیں یہ سارے لوگ سمجھ چکے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ آنے والے جو چناؤ ہیں بہت اہم ہیں اور دیکھئے امید کی جانی چاہیے کہ اس سے پہلے کچھ اور بھی تصویر اُبھر کر کے سامنے آئے بلکل آپ صحیح کہہ سنجھ راوت بھی اسی بیان کا سمرتھن کرتے ہیں کہتے ہیں بلکل یہ سرکار زیادہ دن نہیں رہے گی اور یہ بات پہلے دن سے کہہ ہے اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو ان کی باتوں کی سمکشہ کرنی ہوگی اس لئے کر رہے ہیں یہاں پہ اور آج تو ہم ادھر جا ہی نہیں رہے ہیں کہ سرکار کس کی گر رہی ہے کس کی رکھا ہے کہ راحل گاندھی جو ہیں وہ انڈیا گھڑ بندھن کے سرومان نیتا کے روپ میں یہاں دکھائی دیتے ہیں کیا راحل گاندھی سنٹر پوائنٹ میں ہے چاہے وہ انڈیا ہو یا انڈیا ہو اس دیش کی سیاست میں آج کی تاریخ میں ایک نیتا جو بکلپ کے روپ میں پہلے کہا جاتا تھا کہ راحل گاندھی نہیں تو کون والا وکلپ دکھائی دینا لگا ہے کیونکہ نریندر موڈی کو سب سے پہلے بھاگے بھاگے پہنچنا چاہیے تھا 121 لوگ آدھکاری طور پہ ان کی موت ہو جاتی ہے بھگدر میں اس کے بعد آپ ممبئی کے مرین رائی پہ اتنی بھر لگاتے ہیں تماشا کھڑا کرتے ہیں انڈین کرکیٹ ٹیم کا آپ ان کو اسٹیڈیم میں لے کے جانا ہی تھا اسٹیڈیم کے ٹکٹ بھی بیشتے اور آرام سے اسٹیڈیم میں لاکھوں کے سنکھیا میں رہتے لوگ اور ان کے بیچ ان کا سواگت کروا دیتے آخر اس کی ذمہ داری کون لے گا لیکن چلیے ذمہ داری پرشاسن کی ہے کہہ دیں گے نریندر موڈی بھی اور ہمارا پرشاسن بہت اچھا کام کر رہا ہے تو چلے جائیے دیکھنے کے لیے مانی پور میں کیا ہو رہا ہے چلے جائیے دیکھنے کے لیے ہاتھ رس میں کیا ہو رہا ہے چلے جائیے تھوڑا باڑ پیڑیتوں کی سدھ لے لیجیے اور کچھ نہیں کہیں نہیں جانا ہے تو بڑی مسکل سے جیتے ہیں صاحب آپ بانا رس بانا نسی چلے جائیے تھوڑا جوتا اتاریے اور روڈ پہ پیدل چل لیجیے پانی میں سمجھ میں آ جائے گا کی کیا اس تیتی ہے تو جیشنکر جی کلوجنگ کمنٹ آپ سے جو پریستی بان رہی ہیں ان پریستی سیاست کو آنے والے تین چار مہینوں میں میں کوئی بھویشوانی کی بات نہیں کر رہا ہوں کبھی کرتا بھی نہیں دیش کی تصویر کیسی ہوتے ہوئے سیاسی تصویر کو کیسے آپ دیکھتے ہیں جبکہ چار راجیوں کے چناؤ ہونے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہی آپ خود جائیں گے لوگ سبحہ اور راج سبحہ کبر کریں 22 تاریخ سے اس کے بعد کی تصویر کیا دکھتی ہے جیشنکر جی جس کے بارے میں راجیب جی میں پہلا ہی کہا تھا ایک تو لالو پساد یاد وں اگر ان کے نتیجے جیسے کی لوگ سبحہ کے چناؤ میں دکھائی دیئے ہیں حریانہ ہو مہاراش ہو جھار خند ہو تو ان میں کیا نتیجے نکل کر آتے ہیں اگر انڈیا الائنس سنسط کی طرح سڑک پر بھی ایمچوٹ رہا اور چناؤ میلو کر کے لڑا جس طرح سے تردیس میں لڑا جس طرح سے مہاراش میں مل کے لڑا مہاراش میں مل کے لڑا ہریانہ میں بھی اس طرح سے کہ سکتے ہیں اگر بیدھان سوا کے چناؤ مل کر لڑتے ہیں ایک سمرپڑ کی بھاونہ سے ہم کو کسی پارٹی کو نہیں دیکھنا ہے ہم کو انڈیا سرکار بنی چاہیے کون مکہ منطری ہوگا کون نیتا ہوگا یہ بات میں تیہ ہو سکتا ہے لیکن پہل یہ بات ہونی چاہیے کون سرکار بنائے گا انڈیا سرکار بنی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ اگر اوبر کانٹفیڈنس کے سکار نہیں ہوئے جیسا کہ عام طور پہ اس طرح کے نتیجوں کے بعد ہو جاتا ہے کہ جاتے ہیں بڑ بولے فن کے سکار ہو جاتے ہیں اور دوسرا پکست جو ہے اندر اندر اپنی تیاریوں میں جاتا ہے تو بھاج پا کو اتنی اس میں نہیں لینا چاہیے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور دوسرا طرف اندیا ایلائنس کے لوگ بھی مہاراست میں لگے ہوئے ہیں جی ایم 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 اگر بیدھان سبح چناؤ کے نتیجے اندیا ایم کے پکش میں نکل کر کے آتے ہیں تو بھارتی انتہ پارٹی اور اس کے نتیج والے راستی جنت آتی گٹ بندر میں دراریں بڑھیں گے اور لوگ کو فروضہ ہو جاگا کہ اب یہ آدمی چناؤ جتانے کی نہیں رہ گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو جگ جہیر ہے اس طرح سے لگ صفحہ کا چناؤ لڑا گیا اس کے چناؤ نتیجوں کے بعد رہول گاندی نہ صرف انڈیا الائنس بلکہ دیش کے ایک نیتا کے روپ میں اُبھر کر آئے ہیں اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے انڈیا الائنس جو انڈیا بس بلکہ ہے اس کا ایک میکنیزم صاف طور پہ اُبھر کر آنا چاہیے پرامرز اور سمباب لگاتار ہوتے رہنا چاہیے بیبین بیشیوں پہ جب بھی کوئی رڑنیتی بنتی ہے سنسط کے بھیتر بنے یا سنسط کے باہر بنے اس پہ آپس کی چرچہ ہو جائے چرچہ کے بعد اس کا جوائنٹ رڑنیتی سنجھ رڑنیتی بھی گل کر کے آئے کیونکہ سنسط میں جنگ سے ہم نے ایک جوٹ بیپکش دیکھا اس ہم شروع کرتے رہے چناؤ بار بار اس پہ پھشایج کرتے رہے کہ انڈیا الائنس کو ایک جوٹ ایک منج پہ دکھنا چاہیے میری رائے رہی لگتا کہ اگر جائپور میں اگر بھوپال میں اگر ممبئی میں اگر کلکتہ میں پٹنا میں چنہ میں وینلور میں ہیدر آباد میں تمام راج دھانیوں میں اگر انڈیا الائنس کی جو مکھ منتری ہیں انڈیا الائنس کا جو نیتیت تو ہے اگر ایک منج سے اپنی بات کرتا ہے تو اس کو آپ کھاری نہیں کر سکتے اس کو انہا تو ہمارا میڈیا کھاری کر سکتا ہے اور جنت میں ایک الگ یوگی عدیتنا عدی 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 لیکن عدی 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 ان کا یہ کہنا ہے کہ گورک پور بانس گاو مہراج گنج دیواریا اگل وال کی سیٹے تو یوگی نے جیتا لیا لیکن پردھان منتری جی کہ اگل وال کل کی ساری سیٹے ہار گئے جی تو جیمیدار کون ہے چندرولی ہارے آپ گاجی پور ہارے آپ جون پور ہارے آپ آجم گڑ آرے آپ مسلی سہار ہارے آپ سرابستی ہارے آپ پرطاب گڑ ہارے آپ سرطان پور ہارے آپ اسم رانی ہار گئی اجد ہار گئے رائع بری ہار گئے تو اس کے چناؤ نہیں ہوا تھا پرحان منتری کے کام کاش پر گری منتری کے کام کاش پر گری منتری کے بڑ بولے پنگ کے بھائی آگ رام پت نیرمان گوی رات کے ٹھیک دار ہو نہیں کیا اس پر جواب دہی تو بنے گی اب یہ سوال کل کو آج نہیں تو چلو اس بار تو چھوٹا ساتھ تھا یاد باب نہیں ہو پائی لیکن بجر ستر میں اس پر چرچہ ہوگی اور پھر آپ مڑی پور کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ کیوں نہیں جا پائے ہاتھ رس کے بارے میں ایک بار آپ کو بتانا پڑے گا جس سمیں ہاتھ رس میں لوگ دم توڑ رہے تھے جان بچانے کی کر رہے تھے اور آپ کے اسپتال میں ایک ڈاکٹر تھا بھارتی ٹیم نے بہت برسوں کے بار ٹی 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 ڈاکٹر 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 ٹی ڈا ڈاکٹر ڈاکٹر ٹ았 آپ کے بوجھ سے اس کو اتنی اس طرح سے دھراسائی ہونا چاہیے کہ لوگ پندرہ سال تک ابھی سوچے بھی نہیں کہ یہ پارٹی دوبارہ سبتہ میں آنے کے لائک ہے اور یہ تب ہی ہوگا جب تھوڑا اور اس کا پتن ہوتے جائے گا جی راجیو بلکل بلکل تھوڑا اور وقت دیجئے اس سرکار کو تھوڑا اور دیکھئے تھوڑا اور جھے لیے اس کے بعد آپ خود سمجھیں گے کہ آنے والے سمیں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے بس جو چار راجیوں کے چناؤں ہیں چاروں راجیوں کے چناؤں کا انتظار کیجئے ریجلٹ کا انتظار کیجئے اس کے بعد بہت کچھ دلی میں پڑیورتیت ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے اور ہم نہ کوئی بھوشوانی کر رہے ہیں نہ ہی سرکار گرا رہے ہیں خود بخود اس دیش کی جنتہ ہے اور ہمارا بھی بھروسہ اور ہمارا بھی جو کام ہے وہ جن مدوں پہ ہی ادھاریت ہوتا ہے جنتہ کی سیوہ اور جنتہ کے بیچ جو جنتہ سے جڑے ہوئے جو مدے ہیں وہی ہم پہنچانے اور اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں چاہے سیاست ہی کیوں نہ ہو تو یہ ساری باتیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اس کارکرم کو سماعت کریں لیکن اس سے پہلے تیجسوی یادب کے ایک ٹویٹ کو ضرور یہاں رکھنا چاہتا ہوں اور اس لیے بھی کیونکہ آگ سب طرف لگی ہوئی ہے اور پریشانی جہاں جہاں ڈبل انجن کی سرکار ہے اس کو بہت زیادہ ہے بیہار میں بھی ڈبل انجن کی سرکار ہے اتھر پردیش میں ڈبل انجن کی سرکار ہے اور وہاں مہاراشت میں بھی ڈبل انجن کی سرکار ہے ڈبل انجن کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے کہ ایک سرکار ڈلی میں ایک سرکار وہاں اور یہ کہہ کر کے چناؤ میں بوٹ وصول لے گئے لیے گئے اس لیے تو اسی بات کو ادھار یہاں تک ہم رکھ رہے ہیں حالانکہ مجھے اس کو بھروسہ نہیں ہے پرسنلی لیکن چلیے بیہار کی ایک کہانی جو جس سے شروعات کی تھی جشنکر جی نے ہی اس کہانی کو جرہ اس چرچہ کے ختم کرتے کرتے ایک ٹویٹ کے ذریعے لے آتا ہوں اور یہ ٹویٹ ہے آپ دیکھئے تیجسوی یادب صاحب کا تیجسوی یادب جی لکھ رہے ہیں کہ بیہار میں آج پھر ایک پل کا گرنا تتھا بیتے انیس دن میں انیس دن میں کل تیرہ پلوں کا پانی میں بہ جانا نیتیش سرکار میں فیلے سنستھاگت بھرشتہ چار کا پرتیکش درشتانت ہے ہم مکہ منتری نیتیش کمار کو چنوٹی دیتے ہیں کہ وہ بیہار واسیوں کو بتائیں کہ گرنے والے پلوں کی سوکرتی کب ہوئی اور کس نے دی گرنے والے پلوں کا ٹینڈر کب کس کے کارکال میں ہوا گرنے والے پلوں کا شلانیاس کب اور کس نے کیا گرنے والے پلوں کا ادھگاٹن کب اور کس نے کیا مہج انیس دن میں تیرہ پلوں کے گرنے سے جنتہ کی کل کتنی گاڑھی کمائی پانی میں بہ گئی اگر مکہ منتری جی ان آنکڑوں کو ساروزینک نہیں کرتے ہیں تو اس پشت ہے کہ اٹھارہ ورشوں سے بیہار میں ستہ پرکاویز ڈی اے کے نیتا اوپر سے لے کر نیچے تک اس بھرشتہچاری بیوستہ کے سمپوشک سنڈکشک پرائیوجک اور ساجہدار ہیں یہ لکھ رہے ہیں تیجسوی یادو چلیے اس چرچہ کو اس تیجسوی یادو کے اس ٹویٹ کے ساتھ سماپت کرنی کی اجازت چاہتا ہوں اس پر کمنٹ بعد میں اور تیرہ پل کا گرنہ اور وہ بھی انیس دنوں میں آج انیسما دن ہے یہ بہت مائنے رکھتا ہے آشا یہ کائیک ایم آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو جان سے اگر شیئر کریں لایک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کی رائے کیا ہے اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چنیل بھی تک سبسکر نہیں کیا ہے باتونکر اس کو سبسکر کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ اگلی اپلود لوگ آپ کو اپنے کامل ایکشن پہوسکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا فیس بک پیش پر رہی کیا ہے فیس بک پیچھوڑی پاورتاری